بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکہ ایٹی سے زیادہ ہیں تو کلاس میں صرف ٹوانٹی فائیو سٹوانٹس موجود ہیں اس سے مطلب ہے کہ باقی بچوں کی اس طرح سے ایکسیس نہیں ہے تو آج چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے چھٹی تھی گزیٹ ہالیڈے تھا اور اس لیے ہماری فیزیکل کلاس نہیں ہوئی لیکن آپ کے ساتھ اپریکشن بہت ضروری تھا میں بھی سٹوانٹس سے داس ہوا تھا آپ تو داس نہیں ہوئے تھے میرے سے لیکن میں آپ لوگوں سے داس ہوا تھا کہ میرے سٹوانٹس اتنی دن سے میری بات نہیں ہو سکی تو میں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ کچھ چیزیں ہم روائز کر لیں ہلو آواز جی کس کس بچے کو آواز نہیں آ رہی سوری میں پہلے آپ لوگوں سے کنفرم نہیں کر سکا جی مجھے بتائیے آواز آواز جی فجر اینڈ ٹکوا آپ لوگوں کا آواز آ رہی یس سر یس سر ٹھیک ہے جس بچے کو ہانیا آپ اپنا بیٹا سسٹم چیک کریں یا دوبارہ لاغ ان کریں ٹھیک ہو گیا تصویر بھی آ رہی ہے اور آواز بھی آ رہی ہے اوکے فائن we can start جی ٹھیک ہو گیا آج ہم کام کریں گے kenwa پہ kenwa میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ kenwa ہمارا ساتھ ساتھ چلتا جائے گا اور kenwa ہمارا بیس پروگرام ہے جتنے بھی آپ کام کریں گے چاہے بیٹا میں کر لیں ویب سائٹ کر لیں سوشل میڈیا کر لیں kenwa ایسا پروگرام ہے جو ہر وقت آپ کو سپورٹ کرے گا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا بجائے اس کے کہ آپ کو ہر دفعہ کسی گرافک ڈیزائنر کی ضرورت پڑے مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے آپ کی ضرورت ہے تو وہ آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں اتنا kenwa آپ کو آنا چاہیے جو لوگ ویب دولپمنٹ کر رہے ہیں یا کسی اور چیز میں جانا ہے ان کو بھی اتنا kenwa آنا چاہیے کہ آپ کو کسی کی محتاجی نہ رہے ٹھیک ہے آپ independent ہو کے کام کر سکیں تو اس لیے ہم نے kenwa کا ورجن بھی آپ کو گفٹ کر دیا وہ اب آپ کے پاس سارے اس کے آپشن موجود ہیں kenwa میں اردو بھی ابھی ہم نے آج آپ کو مدکھائیں گے اگر اردو میں کچھ لکھنا ہے وہ کیسے کریں گے اور kenwa کے حوالے سے ہمارے ساتھ ساتھ کلاسیس چلتی چلی جائیں گے ٹھیک ہے ابھی تک آپ لوگوں جو ٹاسک دیئے تھے ایک تھا کہ لنگڈین پہ آپ لوگوں نے پروفائل بنانا تھا وہ بھی بہت سارے بچوں نے ابھی تک نہیں بنایا پھر آپ کو ایک ٹاسک دیا تھا کہ آپ لوگوں نے ایک ویب سائٹ بنانی تھی جب وہاں پہ ویب سائٹ بنا لیتے ہیں تو پھر اگلا سٹب بھی ہم نے دیکھنا تھا اس پہ کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں کلاس میں آپ کو کرائیں گے کہ ویب سائٹ ہم اس پہ کیسے بیلڈ کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی تک آگے چلنے سے پہلے ابھی تک جو جو سوال دوسری ایک بہت ضروری بات ہے کہ جو بھی بیٹا آپ کو کوئی ایشوز ہیں وہ اپنے گروپ میں شیئر کرنے ہیں پرسنل میں کسی بھی میسیج کا رپلائی نہیں کروں گا اگر کوئی خاص اتنا امپورٹنٹ میسیج گروپ میں شیئر نہیں کر سکتے تو وہ تو آپ بات کر سکتے ہیں لیکن گروپ میں کرنے کا ایک تو مجھے ہے کہ سب کا پتا چل جاتا ہے دوسرا جب ایک بندے کا سوال ہوتا ہے میں جب اس کو رپلائی کرتا ہوں تو وہ جتنے بھی بندوں کا سوال ہے سب کو مل جاتا ہے آپ ایک چیز بنا کے شیئر کرتے ہیں پکچر اپنا کارڈ کوئی بھی چیز تو سب لوگ دیکھتے ہیں آپ لنکڈین کا پیج بنا کے شیئر کرتے ہیں تو سب لوگ دیکھتے ہیں اس کو لائک کرتے ہیں تو کمپیٹیشن کی ایک فضاء پیدا ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے دوسرے لوگ جی پرزنٹیشن بھی جلدی ہوگی انشاءاللہ very soon we will go through that procedure too ابھی تو آپ لوگوں کو میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں one by one چیزیں ہیں بھی تو کچھ بچے آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں مجھے جو سیریس بچے ہیں جو واقعی اپنے کیریئر کے ساتھ مخلص ہیں بھی تو ہم نے ان بچوں کو سیپریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پھر ہم دو گروپ بنا لیں گے ایک سیریس بچے ایک درمیانے موڈریٹ پھر ایک نون سیریس بچے تو پھر ہم اس صاحب سے سب بچوں کو لے کے چلیں گے کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ریگلور کلاسیز نہیں ہیں یہ آپ کام کرتے چلے جاتے ہیں اور سیکھتے چلے جاتے ہیں خیر اب ہم آتے ہیں کینوا کی طرف کینوا ایک ایسا خوبصورت پروگرام ہے جس میں آپ کی تمام ضروریات کو ذہن میں رکھ کے اس کو ڈیزائن کیا گیا کہ اس بندے نے اگر فیس بک کی پوسٹ بنانی ہے انسٹا کی پوسٹ بنانی ہے اس نے اپنا سی وی بنانا ہے اس نے کامپنی پروفائل بنانا ہے اس نے اپنا ویسٹنگ کارٹ بنانا ہے اس نے بروشرز بنانے ہیں اس نے کچھ بھی ایسا کام کرنا ہے تو اس میں اور سب سے بڑی اس میں خوبصورت بات ہے کہ سب کچھ پلگ اینڈ پلے کر دیا گیا آپ نے چیزیں ٹھا کے رکھنی ہوتی ہے چیزوں کو آگنائز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نہ کہ آپ نے خود سے چیزیں ڈرا کرنی ہیں اس کو ایک ویکٹر گرافیک ہوتا ہے ہمارا ویکٹر گرافیک ہوتا ہے کہ لائنوں سے آپ خود لوگو بناتے ہیں چیزیں بناتے ہیں وہ مشکل کام ہوتا ہے وہ ہم کورل کریں گے فیچر میں جا کے جو بچے ہمارے سیکنڈ بیچ میں آئیں گے ان کو کورل اور اڈاپ کروائیں گے یہ جو ہمارا چل رہا ہوتا ہے کینوہ یہ پلگ اینڈ پہ ہے چیزیں بنی ہوئی ہیں اس کو آپ نے خوبصورتی سے اوپر نیچے کر کے چینجز کر کے ہم اپنی مرضی کی چیز بنا لیتے ہیں تو اس سے آپ کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جاتی ہے ویسے جو چیز آپ دو سے تین دن میں بناتے ہیں کینوہ میں وہ چیز آپ ویدن منٹس اور ایک دو گھنٹے میں پندرہ بیس منٹ میں ایک خوبصورت چیز تیار کر لیتے ہیں اب جو آپ نے سٹوئنٹ کارڈ بنایا ہے اگر آپ ٹیمپلیٹ ٹیمپلیٹ کیا ہوتا ہے میں حاصل میں نئے بچوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں ٹیمپلیٹ ایک بنی بنائی بنا بنائیا چیز یا بنی بنائیا ڈیزائن ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ صرف ٹیچ کرتے ہیں اور چینجز کر کے تو آپ اپنی مرضی کی چیز بنا لیتے ہیں اس چیز کو ٹیمپلیٹ کہتے ہیں ساتھ اپ میں یہ اچھا جی ابھی کانوا کے والے سے دیکھیں کانوا کو میں اب اپریٹ کرنے جا رہا ہوں اب آپ کو کتنا نظر آ رہا ہے میں چیک کرتا ہوں لیٹس گو فور کانوا جی کانوا میں جب ہم نے جانے تو یہ والا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا یہاں پہ فائل create new design جو بھی آپ نے بنانا ہے جب create new design پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے بنانا کیا چاہ رہے ہو آپ سب سے پہلے وہ ہم سے پوچھتا ہے custom size کا مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں آپ کو ایک سادہ پیج آپ کے ایک size کا دے دوں گا کون سا چاہیے ابھی ہم custom پہ نہیں نا doc چاہیے وہ کہتا ہے document بنانی ہے ویڈیو بنانی ہے facebook کی post بنانی ہے facebook کا آپ کے پروفائل کے پیچھے جو cover page لگتا ہے وہ بنانا ہے instagram کی post بنانی ہے کوئی logo design کرنا ہے presentation newsletter اس میں دنیا جہان کی جو فون کا والپیپر ٹھیک ہے brochure بنانا ہے note card بنانا ہے post card بنانا ہے dust آپ کو والپیپر magazine cover بنانا ہے t-shirt بنانی ہے ٹھیک ہے newsletter ہے calendar بنانا ہے دیکھیں تقریب letter لکھنا ہے کسی کو worksheet بنانی ہے tag ہے album کا cover ہے آپ نے اس کو سارا خود دیکھنا ہے ایک ایک چیز کو چھیڑنا ہے یہ canva آپ کو paid ہے ماری خواہش ہے کہ جب تک آپ مارے ساتھ چلیں اس کے بعد بھی آپ کو یہ paid رہے آپ کو paid version ملتا رہے لیکن جب تا class میں ہے وہ تو confirm ہے اس کے بعد بھی کوشش کروں گا آپ کا یہ بند نہ ہو تو آپ نے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے اب فرض کریں میں اس میں facebook کی post choose کرتا ہوں اب جب میں نے facebook لکھا اوپر آپ نے سرچ کرنا ہے اب facebook ابھی تو آپ کو دو شو کر رہا تھا اب جب میں نے facebook لکھا تو facebook کے والے سے وہ پوری detail اس نے جو جو facebook کے اس کے پاس template پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے cover event cover post facebook post profile picture facebook story ویڈیو ہر چیز دے رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح ابھی ٹک ٹک لکھ کے دیکھتا ہوں کہ ٹک ٹک کا بھی ہے اس کے پاس کچھ لیں جی ٹک ٹک لکھا ٹک ٹک کا آگیا ٹک ٹک کی فوٹو بنانی ہے پروفائل بنانا ہے سارا اس کے والے سے آگیا snapchat دیکھتے ہیں لیں جی snapchat کا thumbnail بنانا ہے collection بنانی ہے commercial بنانی ہے ہر چیز snack ویڈیو سارا کچھ اس کے اندر available ہے تو اس میں thousands کی تضاد میں template available ہیں جس کو آپ use کرتے ہوئے جی بلکل جی بلکل آپ اپنے خود سے اچھے اچھے template بنائیں اور canva پہ بہت سے لوگ sale کرتے ہیں canva سے بہت سے لوگ پیسے کماتے ہیں آپ آن لائن خوبصورت template بنا کے لوگوں کو دے سکتے ہیں لوگ اس کو purchase کرتے ہیں اور چھوٹی سی ایک example ہے آپ template بناتے ہیں ایک ڈالر کا اور canva کے user کتنے ہیں تقریباً پچاس کروڑ کم کرلیں دس کروڑ کرلیں چلیں پاکستان میں اتنی بات دیا کچھ دنیا میں canva کتنے لوگ use کرتے ہوں گے اس میں سے صرف ایک لاک بندہ آپ سے ایک لاک بھی چھوڑ دیں آپ نے ایک template بنایا بڑا خوبصورت اور وہ آپ نے sale پہ لگا دیا صرف ایک ڈالر ایک template آپ کو ایک ہزار ڈالر دے کے جا رہے اگر آپ پچاس template بنا لیں تو اس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں ابھی میں فرس کریں بروشر کا sample دیکھ لیتے ہیں لینڈس کے بروشر زی فول بروشر بروشر کی آگے پھر ٹائپس آگے چلیں جی ابھی لینڈس کے بروشر میں نے کہا جی میں نے بنانا ہے اب یہ اس نے اس کا size دے دیا اور left side پہ بھی load کر رہے اب جو جو بروشر اس کے پاس پڑے ہیں مجھے اس کا design دے دی اس میں thousands میں design مجود ہیں جو بھی design میں نے چیک کرنا اس کو double click کروں گا تو یہ میرے ادھر آ جائے گا فرض کریں یہ والا design مجھے brochure کا پسند آگیا ایک اور design بھی ہے یہ نہیں آیا اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ لگا کے دیکھ لیا تو جس بھی design پہ آپ double click کرتے چلے جائیں گے یہ دو پیجیز کا brochure ہے یہ front page اس کا اور یہ اس کا back page جو جو بھی سوال آتے جائیں ساتھ آپ میرے سے text میں پوچھتے چلے جائیں لیکن یہ چیزیں آپ لوگوں کو clear ہونے چاہئے یہ کلاس میں صرف 30 لوگ ہیں 80 کی کلاس آدھی بھی نہیں باقی لوگوں کو پھر یہ ویڈیو ہم ان کے ساتھ شیئر کر دیں گے تا کہ وہ اس کو اس سے فائدہ لے سکے یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے ٹھیک ہے میں نے یہ دیکھنا تھا ٹھیک ہے جی Canva کا آپ design کو دیکھ لیتے ہیں جس میں pictures کم ہیں اس سے پہلے والا جو design تھا وہ اچھا تھا چلیں اس پہ کام کرتا ہوں اس میں دیکھیں اب template کا فائدہ دیکھیں کہ میں نے صرف نام چینج کیا تو brochure میرا ہو گیا give your child the best that education has to offer okay picture یہ picture لگی ہوئی ہے اب یہ بتا نہیں کس کی بچی ہے تو میں کیوں نے اپنی picture لگاؤں اچھا ایک option تو ہے یہ left side پہ upload کا آپ کو آئیکن نظر آئے گا یہ میں یہ ماؤس اللہ رہا رہا آپ نے جو بھی picture آپ چاہیے آپ upload کر کے یہ یہ میں نے کچھ pictures آپ نے مختل لوگوں کی pictures اٹھا کے simple یہاں پہ upload کر لی اب یہاں سے میں اپنی picture لگاؤں گا اور simple اس بچی کی picture کے اوپر drop کر دوں گا کوڑی adjustment کر لیں اس کی نہیں ہو رہی challenge یہ میں آگیا بیچ میں ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے کوئی بڑی science نہیں ہے میں نے simple اس میں changes کر لی اب آگیا contact us ہر چیز جو ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے template میں change کر نہیں ہے website بھی اپنا email لکھوں گا میں سینکڑوں فونٹ آگے فرض کریں میں نے یہ والا فونٹ لگانا ہے تو یہ والا آگیا اسی طرح ہم اپنی چیزوں کو آرمی پبلک سکول کا فونٹ جو ہے وہ بھی میں چینج کرنا چاہتا ہوں دیکھ لیتے ہیں پاپولر فونٹس یہ لگا لیتے ہیں فلحال آپ کے سامنے چینج کر رہا ہوں اچھا اب یہ میں نے کہا تھا پنگ کلر ہے اوپر کلر آ رہا ہے یہاں سے کلر کو کلیک کروں گا مجھے فرس کریں یہ پسند ہے تو یہ لگ گیا پرپل کی جگہ پہ کوئی لگانا ہے براؤن لگانا ہے ہم براؤن لگا لے بہت برا لگ رہا ہے چلیں یہ لگا لی ہے گولڈن ٹھیک ہے اب نیچے والے پورشن پہ آج جاتے ہیں اب یہ دو بچے مجھے نظر آ رہے ہیں ان بچوں کی جگہ پہ میں کوئی اور پکچر لگانا چاہوں یہ میں نے پکچر لگا دی اسے جس بتا رہا ہوں آپ کو ڈریک ڈ ڈڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ آپ ہے اب یہ آئیکن میں نے یہ لگانا تھا اچھا اب مجھے فرس کریں یہ آئیکن نہیں پسند ہے ایڈ Yummy کر دیا یہاں پہ جو elements کا option آپ کو left pe پر نظر آئے گا اس میں ہر دنیا جہان کی چیز پڑھی ہوئی ہے آپ نے جو سرچ کرنا ہے اوپر لکھنا ہے ایڈوکیشن میں چکہ ایڈوکیشنل بنا رہے ہیں ایڈوکیشن آئیکن آن لائن ایڈوکیشن آن لائن ایڈوکیشن کے یہ دیکھیں اب بہت سارے آئیکن آگے اس کو جب میں سی آل کروں گا مقلی قسموں کے تو یہ سی آل اب فرض کریں جو بھی اس میں سے مجھے پسند آئے گا آن لائن ایڈوکیشن کے حوالے سے یہ مجھے اچھا لگا گا اس کو میں نے اٹھا کے یہاں سیٹل کر لیا اس کو میں نے ری سائز کر لیا تو یہاں پہ یہ میرا آئیکن آگیا اس طرح سے کینوہ آپ کے لئے بہت زیادہ سانیاں پیدا کرتا ہے آپ نے جو بنانا ہے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں کوئی ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے یہ ٹیکسٹ کا ہے اس میں ٹیکسٹ کونسے ٹائپ کا ہے نیچے بنے بنے ڈیزائن ایفرز کریں انڈرول نو داخلہ جاری ہے میں اس پہ کلک کروں گا ایک دفعہ پڑا ٹائم لگتا ہے یہ آگیا اتنا بڑا ہے اس کو چھوٹا کروں گا اور یہ سینٹر میں رکھتی ہے یہاں آگیا انڈرول نو ہو گیا ابھی ای پی ایس میں داخلے جاری ہیں اس طرح سے آپ آپ کو ایز ای ڈیزائنر پروف کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ ڈیزائن ہم سے بنوائیں ہماری یہ کمپنی ہے ہم ڈیزائنرز ہیں اپنا نام رکھیں آپ کا اپنا بروشر جتنا اب ہر بندے کو تو کینوہ کا نہیں پتا ایک بندے کی آپ تو آئی ٹی سے ہیں تو آپ تو میرے اسٹورنٹ ہیں آپ کو تو پتا چل گیا کینوہ کیا اتنا سان ہے اب جب آپ اس کو بروشر بنا کے دیں گے اس کے بوٹیک کا یا اس کے پارلر کا یا اس کی شوز کی شاپ ہے گارمنٹ کی شاپ ہے تو وہ اس کو تو نہیں پتا کہ آپ نے کینوہ میں ٹیمپلیٹ ہوتا ہے کوئی کینوہ ہوتا ہے آپ دو منٹ میں انہوں نے میرا بروشر بنا دی ہے تو آپ تو اس کے سامنے سپر ہیرو بنے ہوئے ہیں اس نے کہا واہ اتنا ٹیلینٹڈ بچہ کیا کمال ہے اتنے خوبصورا ڈیزائن تو وہ آپ کو پے کرے گا ایک چوٹی سے اگزیمپل دیتا ہوں انسٹاگرام کے اوپر اکاؤنٹ بنانا اور پروفائل بنانا زیادہ زیادہ دس منٹ کا کام ہوگا ہمارے پاس ایک لڑکا تھا وہ اسلام آباد میں ایک ریسٹورائنڈ میں گیا اس نے کہا سر آپ کے انسٹا کا پیج ہے اس نے کہا نہیں جی میں تو صرف فوڈ سے ریلیٹیوڈ ہوں میں تو بہت پڑا لکھا بھی نہیں ہوں اس نے کہا جی میں آپ کو انسٹا پر پیج بنا دوں آپ کا پروفائل اس نے کہا ہاں بنا سکتے ہیں اس نے کہا سر میں بنا دوں گا اس نے کہا آپ کتنے پیسے مجھے دے دیں گے اس نے کہا ایسے کریں میں آپ کو تھرٹی تھاؤزنڈ دے دیتا ہوں یہ پانچ سور پیہ کا کام ہے اس نے کہا جی آئی ویل پیئیو تھرٹی تھاؤزنڈ اگر آپ میرا انسٹا پر پروفائل بنا دیتے ہیں اس نے وہیں پہ موبائل پہ بیٹھے بیٹھے اس کی تصویر کھینچی بہت زیادہ کچھ تھا جس کا ریشترنڈ تھا کہ یار میرا انسٹا پر پروفائل بن گیا اس نے کون سا اکاؤنٹ نہیں بنانا چاہیے کیوں نہیں بنانا چاہیے آپ لوگ نا آپ لوگ ریسٹکشنز میں نا ہر بچے نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوئے آپ دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے پوزیٹیو مقصد کے لیے آپ اکاؤنٹ بنائیں اس کو پوزیٹیو یوز کریں اپنے ایڈیو کمپنی کو انسٹا پر پر موڈ کریں لوگ کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں انسٹا پر لوگ فیس بک سے بزنس سنیپ چارٹ سے ٹک ٹاک سے لوگ اتنی ارننگ کر رہے ہیں تو ہم اگر ان سے کٹ کے رہیں گے تو ہم نہیں رہ سکتے ہمیں ان چیزوں میں پوزیٹیو جانا ہے اب یہاں پہ کترینہ کیف کا پیج بھی ہے یہاں پہ بزنس کا بھی ہے یہاں پہ مائک سوفٹ کا اکاؤنٹ بھی ہے تو اب آپ کی چاہیس ہے کہ آپ نے کترینہ کیف کے اکاؤنٹ کو فالو کرنا ہے یا آپ نے مائک سوفٹ کو فالو کرنا ہے اگر تو آپ زندگی میں گروہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مائک سوفٹ کو ڈیل کا پیج ہے ایچ پی کا ہے سیم سانگ کا ہے ایپل کا ہے ان لوگوں کو فالو کرو یہ ساتھ بڑی بڑی انٹرنیشنل کامپنیز ہیں انہوں نے گروہ کیا ہے وہاں آکے ٹھیک ہے تو بیٹا کینوہ سے میں پھر کہہ رہا ہوں سکتا ہوں لیکن میں دیزائننگ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جن بچوں کو اس میں ٹریکشن نظر آتی ہے ان کو کلرز کمبینیشنز کا آئیڈیا ہے ان کو کلرز پسند ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کونسا کلر اچھا لگتا ہے آپ لوگ کینوہ سے بہت ہینڈسا مرننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا پروفائل بنائیے نئی چیزیں بنا کے اس میں لگائیے سٹارٹ میں میں نے آپ سے کہا تھا آپ فری کام کروائیں گے لوگوں سے کہیں جی آپ کو بنا کے دیتے ہیں کسی کا ویسٹنگ کارڈ بنا کے دیں ابھی دیکھتے ہیں چلیں ایک یہ آئیڈیا آ گیا اب میں ایک اور کرتا ہوں فائل create new design ابھی آپ نے student کارڈ بنائے تھے اب میں بزنس کارڈ جس کو بولتے ہیں ہم ویسٹنگ کارڈ کہتے ہیں لیکن وہاں پہ اس کو بزنس کارڈ بولا جاتا ہے یہ میں بزنس کارڈ سیلیکٹ کر لیا template آنا ہے میرا تو بزنس کارڈ دو طرح کا ہوتا ہے ایک vertical ہوتا ہے ایک landscape ہوتا ہے وہ ہماری چاہیز ہے ہم نے کونسے کارڈ بنائنے چلیں ابھی یہ اس نے میرے سامنے یہ کھول دیا ہے اب یہ دیکھ سمپل سب سادہ سنیچے ڈریس پیرا لکھا ہوا ہے کسی پارلر کو آپ یہ صرف اس کا نام لکھ کے بزار ایریے میں کینٹ میں ایک بطیق تھا ڈوریا ٹھیک ہے تو میں نے سمپل اس کا نام یہاں سے ڈوریا کر دیا ڈوریا بطیق سمپل میں نے یہ کر کے اس کو دے دیا اور اس سے پیسے لے لیا اب وہ سمجھ رہا ہے کہ با جی با کتنا یہ عظیم بندہ ڈیزائنر ہے اس نے پتہ نہ کتنے دن سوچنے میں لگا دی ہوں گے کتنے دنوں نے میرے فاطمہ باقی سارے بچوں کو بھی آواز کٹ رہی ہے یا صرف فاطمہ کو آواز کٹ رہی ہے سم ٹائم نیٹ کا ایشو ہوتا ہے میں اپنا نیٹ دیکھ لیتا ہوں نیٹ میرا تو صحیح چل رہا ہے جی میں ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں صرف میں میں نے بہت ساری چیزیں کھولی ہوئی ہیں میں ان کو قوٹ کر دیتا ہوں میرے سسٹم پہ بہت اوبر لوڈ ہوا ہے لیٹ می کلوز ایکسٹرا ٹھنگز قوٹ ٹو پیرا اور اور میرے کام کی چیز بند ہو جائے گئی ایک منٹ جی میرے سسٹم پہ 35-40 چیزیں کھولی ہوئی تھی میں نے ایکسٹرا چیزیں بند کر دی ہیں اس میں سے سسٹم اوور برڈن ہو رہا تھا لانکہ بڑا ہائی پروفائل سسٹم ہے لیکن اب اتنی زیادہ چیزیں کھولتے ہیں تو ظاہر ہے سسٹم بھی آخر انسان ہے تھک جاتے اچھا جی اب آپ کے ساتھ شیرنگ میرے حل بند ہوگی ہے شیرنگ مجھے اتبارہ کرنی ہے شیر یور سکرین اب شیرنگ بھی بند ہو گئی ہے وائس تو کلیر ہے بیٹا لیکن وہی نا میں نے بند کیا تھا اس کے ساتھ اللہ کے حکم سے کینمہ بھی بند ہو گیا جلی جی آگیا جی آگیا یہ کینمہ ٹھیک ہے جی تو یہ دوریا والا جو میں نے بتایا تھا آپ کو دوریا بتیک میں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا اس سے پندرہ سے بیس سال پہلے تو وہ مجھے یاد ہے تو اس طرح ہم کینمہ کی مدد سے بہت سارا کام بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں یہ ڈیزائن ہے یہ اچھا نہیں لگا تو کوئی پکچر بار لینا ہے تو اچھا یہ میں اس پر دیزائن پہ کام کر رہا ہوں مجھے چاہنے کے ایک اور دیزائن اچھا لگا جب میں اس پر دیزائن پہ کلک کروں گا وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے اس والے کو چینج کرنا ہے یا نیچے ایک اور پیج لگا دینا ہے اب جب نے مرضی پیج بنا لیں ایڈ نیو پیج تو دوسر یہ دیکھیں پیج ون یہ ہو گیا جب سکرول کروں گا تو اس کے نیچے پیج ٹو آ گیا ٹھیک ہے اب پیج ٹو پہ یہ اس نیک دل ختون کی تصویر لگی ہوئی ہے یہاں پہ ہم اپنے کسی بندے کے لئے گا دیتے ہیں سرجمشید کی میں لگا دیتا ہوں سرجمشید کی بڑے غصے والی خونی قسم کی تصویر ہے لیکن آپ فلال اسی سے گزارا کریں میرے پاس یہ ہی تھی ٹھیک ہے تو یہ سرجمشید کی تصویر لگا دی اب سرجمشید کا نام سچا ڈیو بس نہیں ہے تو ان کا نام لکھ دیتا ہوں جمشید علی کوئی بھی لکھتے ہیں جنرلیسٹ ہیں سر کا کونٹیکٹ نمبر یہاں آ جائے گا 0333 8147007 سر کی اگر ویب سائٹ ہوگی کوئی تو وہ یہاں آ جائے گی اگر انہوں نے دینی ہوئی تو کیلہ حال ہم اپنی ویب سائٹ کو پر موڈ کرتے ہیں گوسترامبا ڈاٹ کام سر کا ای میل ڈریس جو ہے وہ یہاں آ جائے گا تو یہ سر کا ویسٹی کارڈ بن گیا آپ نے اس میں فردر چینجز کرنی ہے تو وہ بڑے رام سے جی تو یہ بیٹا کینوہ ایک توفہ ہے میری فیوریٹ چیز ہے میں بتایا کہ مجھے کلرز کمبینیشن کا آئیڈیا ہے میں ڈیزائن جب کرواتا ہوں تو ڈیزائنر کی مت مار دیتا ہوں ڈیزائنر میرے پھر اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن میں خود ڈیزائنر نہیں ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں میں چیزوں کو منیج کر سکتا ہوں بٹ آئی کانڈ ڈیزائن تو کینوہ میرے جیسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا طور فاطمہ جو میں نے آپ کو لوگو دیا ہے اس میں پرو والے سارے ٹیمپلیٹ یوز ہو رہے ہیں جو سوری میں نے آپ کو آئیڈی دیا ہے جو میرا تو خیال ہے کینوہ کے سارے ہی تقریباً اس میں پروفائل یوز ہو رہے ہیں اور کوئی ڈیزائن دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں اتنے زیادہ ویسٹنگ کارڈ کے ڈیزائن ہے آپ ایک پہ کلک کرتے ہیں وہ فردر اس سے ملتے جلتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ کارڈ ہے ایڈ نیو پیج اب یہ میڈم کے کلر ہیں اب مجھے ریڈ نہیں تو میں جب کلرز یہاں کلرز آجا ہوں کلرز پہ کلک کروں گا شفل ہو رہے ہیں کلرز کلک کرتا جاؤں گا وہ اس کو شفل کرتا جاتا ہے تو یہ سارے پنگے آپ نے خود لے کے سیکھنا ہے کلرز پہ نہیں چھوڑنا کسی بھی ریزائن کو جب آپ ایڈ کرتے ہیں جب آپ اس کو لے کے آتے ہیں اس کے ساتھ کلرز آجا یہ دیکھیں اس کے کلرز ہیں نوٹ کریں یہ جو اس کے اردگر کلرز ہو رہے ہیں شفل کلر کو جب میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ بھی بلٹ ان ہے بجائے میں ایک کلر چینج کروں اور پھر میرے لیے کتنی محنت ہے تو مجھے اس نے ان کلرز کے سارے ہی کمبینیشن بتا دیئے اچھا اب یہ کلرز ہیں ان کو بھی چینج کرنا ہے تو اس کے ساتھ میں اس کا کمبینیشن لگا دیا بہت دو برے کلر ہو گئے ٹھیک ہے اب اس کا کمبینیشن چلتا رہے گا تو یہ سارے آپشن ہمارے پاس مجھوڑ ہیں جی نیہا بلکل کینوہ میں کچھ ایسے ٹیمپلیٹ ہیں جن کو ہم یوز بھی کر سکتے ہیں میں پھر اپنی ویڈیو آن کر لوں جی بچو فاطمہ بیٹا کون سا لنک دوبارہ سینڈ کر دوں سب بچوں کو تقریباً ہم نے کینوہ میں ایڈ کر لیا ہے میں نے کہا تھا کہ وہ ایک لیمٹی ٹائم تھا یہ پیڈ سوفٹیئر ہوتا ہے چلیں آپ اس پہ کلاس میں ڈسکس کیجئے گا تو باقی تو تقریباً میرے پاس کافی سارے بچے کینوہ میں ایڈ ہیں ان کو سارا پروفیشنل اور پرو ورجن جو ہے وہ مل رہا ہے یہاں تاکہ آپ کوئی سوئے جی ٹھیک ہے تو کینوہ سے آپ جادو کر سکتے ہیں اس کے ایلیمنٹ میں اتنا کچھ پڑا ہوئے دنیا کی تھاؤزنڈز میں پکچرز پڑی ہوئی ہیں آپ کینوہ کے سیمپل یہ جو ایلیمنٹس ہیں نا یہاں پہ آپ کچھ لکھیں صحیح میں تو وہ لکھا آپ فیصل موسک لکھ لیں پاکستان کا پروگرم تو نہیں ہے موسک آگی لیکن فیصل موسک بھی تھی ابھی دیکھتے ہیں اسلامبہ لکھیں گے نا میں نے فیصل کے سپلنگ غلط لکھیا میں اس لیے نہیں آئی یہ دیکھیں یہ فیصل موسک آگی اور فیصل موسک کی پکچرز آپ دیکھیں بہترین ٹاپ کلاس پکچرز اب یہ پکچر پر کلک کروں گا یہ ادھر آگئی ہم مینجر کو ہم نے فیصل مسجد بنا دیا ٹھیک ہے جی تو آپ اس میں سے کچھ آپ نے جسپ نیمیٹ تو آپ اس میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے گرافکس چاہیے فیصل مسجد کے یہ دیکھیں یہ امجز آگے سارے اب میں فرض کریں یہ بندہ اسلامباد میں ہے تو یہ فیصل مسجد کا یہ چھوٹا سا امج ہے اس کو ہم اور چھوٹا کر کے لوگوں کی جگہ پہ یہ بھی لگا سکتے ہیں ایسے یہ لگ گیا تو یہ تو آپ کے اپنی کرییشن ہے کہ کینوہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہا ہے it's up to you آپ نے سوچنا ہے آپ نے دیکھنا ہے یہاں تک کوئی questions میں بول بول کر تھا کہ ہم ابھی آپ کی باری ماشاءاللہ سنین تو آپ کو تو بیٹا ماشاءاللہ چیز کلیر ہوتی ہے اور ایزہ شبیر جاگ رہی ہیں خانیا خان آپ کو آواز آ رہی تھی ابھی نو رسپانس دونوں کی طرف سے دونوں ہے ہی نہیں ہے شاید اب کتنے بچے سوچ رہے ہیں کہ ہم حدیجہ رباب سب کو جگانا بھی ضروری ہوتا ہے پاکستانی بچوں کی کلاس ایسے ہوتی ہے سادیا عمران زیا جو کٹھے ہی ہیں یہ ایک ہی اچھا ٹھیک ہے اب یہ کینوہ میں آپ لوگ کو ایک بروشر دیتے ہیں یہ جو آپ کی جیسے آپ کو میں نے ٹاسک دیا تھا ویرچول یونیورسٹی کا میں نے کہا تھا اس کو سارا سٹڈی کرنا ہے اب آپ لوگ انہیں ویرچول یونیورسٹی ایٹ اوپن کے بروشرز بنانے ہیں پھڑا سا ہیلپ کر دوں گا یہاں دیکھیں پی آر او سی ایچ پیر سپیلنگ غلط ہوگی ٹائپ نہیں بروشر اور آگے ایڈوکیشن کر لوں گا میں ایڈوکیشن کے بروشر دیتے ہیں دنگ ایڈوکیشن میں نہیں آئے میں نے ایلیمنٹ پہ آیا ہوں سوری ڈیزائن میں آنا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ آئے گا بی آر او سی ایچ سکول بروشر یو آر ای بروشر ایڈوکیٹ یونیورسٹی بھی لکھا جا سکتا ہے ہاں یہ یونیورسٹی بروشر آگیا یہ دیکھیں یہ تو اس نے اور ہی مجھے کچھ چیز دے دی ہے بنا کے چلیں فائل نیو کر لیتے ہیں وہ اسی ڈیزائن میں لے کے آ رہا ہے مجھے کریئٹ نیو ڈیزائن یونیورسٹی فلائر بھی بروشر کو فلائر بھی کہتے ہیں یونیورسٹی فلائر چلیں اب دیکھتے ہیں کون کون سے ڈیزائن دیتا ہے مجھے یہ ٹیمپلیٹس میں لیں جی دو دیر او دیر آگے اب بلکل مکھی پہ مکھی نہیں مارنی جی بیٹا پیر آواز کا ایشو آ رہا ہے بچے کچھ کہہ رہے ہیں اچھا میں مونہ گل میں اور مونہ گل میں مونہ آپ کو بیٹا آواز آ رہی ہے جی تقویٰ آواز کلیر ہے سکوا کے ساتھ سیرت اور حیات بھی کلاس ٹینڈ کر رہے ہیں یا نہیں کھوڑی کٹ رہی ہے آپ اپنا نیٹ دیکھیں نا آپ کا نیٹ کون سا چل رہا ہے اگر نیٹ اچھا نہیں ہے تو پھر definitely اس میں problem ہوتی ہے اچھا چلیں جی خیر ہم آتے ہیں اور یہ دیکھیں university admissions ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے بنانا ہے virtual university virtual university کے website ka ڈریس آپ کے ساتھ یہ کروں گا وہاں سے data لینا ہے virtual university ساری اس کا میں آپ کو view.edu.pk یہ ان کا domain name ہے آگے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا سر میں online working بھی کی ہوئی ہے اور canva کا بھی مجھے پتا ہے کافی پہلے سے ہی آپ کلاس میں اور بھی چیزیں کلیر ہو رہی ہیں thank you so میں شکر ہے میں نے کہا سر آپ تو میرا time waste کر رہے ہیں مجھے تو سارا canva آتا تھا تو بلکہ میں آپ کو سکھاؤں گی میں کہتا یہ کہنے لگی ہیں لیکن بیٹا جب بھی آپ پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں بہت ساری نئی چیزوں کا آپ کو پتا چلتا ہے پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ pro virgin ہے آپ جہاں بھی use کر رہے ہوں گی شاید آپ کے پاس بھی pro virgin ہو لیکن یہ ہمارے پاس pro virgin ہے اور student virgin ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں کلیر ہوتی ہیں تو ویو کی ویب سائٹ سے جانا ہے ان کا لوگو لینا ہے ان کا ڈیٹا لینا ہے اور سب student نے دو دن آپ کے پاس ہیں اگلی آن لائن کلاس تک ویو کا بروشر بنانا ہے یہاں تک کوئی چیز کوئی problem کوئی issue موسیقی بیٹا یہ تو آپ نے خود ہی دیکھنا ہے بروشر میں admissions open ہے admission کی ڈیٹ کیا ہے ان کا contact number کیا ہے کیا کیا details ہیں وہ ساری بنا کے اور share کہاں کرنا ہے share group میں تو اس کی picture share کرنی ہے لیکن میں group میں check نہیں کروں گا آپ نے share میرے ساتھ canva پہ ہی share کرنا ہے share with teacher کریں گے آپ سارے canva کی class میں add ہیں تو canva کے اوپر ہی سارا کام ہوتا ہے صرف ایک بچی نے کینوا میں میرے ساتھ شیئر کیا ہے اگر میں دیکھوں اگر میں دیکھوں ایدر کے students اپڑوڈ را پورجیکٹس اتنی زیادہ چیزیں کلی نہیں کرکے ان پر تو یہ ہے دیجٹل سکلز بیج یہ دیجن مانگ رہا ہے بیرے چیز کا یہ دیکھیں یہ کلاس روم ہے یہ سارے سٹویں ٹائرڈ ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ سارے بچوں کے کلاس ٹوینٹی میمبرز اس میں ہیں اور فورٹی سکس میمبرز آپ لوگ اس میں شامل ہیں ٹھیک ہے تو وہ سارے بچے جو ہیں وہ مجھے یہاں پہ شیئر ٹو ٹیچر یہ بھی آپ لوگوں نے خودی دونڈنا ہے تو اس کلاس میں آپ لوگ جب شیئر کریں گے تو وہ میرے تک آ جائے گا پھر میں یہ ہی چیک کروں گا کینوہ کا مقصد یہ ہے جی آپ نے کینوہ پہ میرے ساتھ آپ نے ایڈ نہیں ہونا کلاس کے ساتھ ایڈ ہونا یہ آپ کی کلاس ہے دیجی سکلز ٹوینٹی فور زیرو یہ جو آپ کی کلاس ہے اس میں آپ نے ایڈ ہونا ہے اور اس کا میں نے لنک بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا یہاں ساری چیزیں موجود ہیں یہ اوپر ٹیبز مرکلے ہوتے ہیں سب سے ٹاپ کے جو جو چیز ہم کام کر رہے ہیں وہ کھلی رہتی ہے وہ آپ کی ویسٹ نہیں ہوتی اتنے خوبصور ڈیزائن ہے یونیورسٹی کے بروشر کے تو ٹیمپلیٹ بہت خوبصورت ہے ٹیمپلیٹ میں کوشش کریں کہ اپنی کریٹیوٹی بس ٹھا کے نام چینج کر کے سر جی میں نے بنا لیا ایسے نہیں ہوتا اپنی کریٹیوٹی لائیں اپنی طرف سے کوئی خوبصور چیزیں ایڈ کریں تاکہ کل کو آپ خود بھی ٹیمپلیٹ بنا کے بیچنا شروع کریں اب میں آپ کے ساتھ کیا بروزر شیئر کروں اب مجھے یہ یاد نہیں آرہا کہ میں نے وہ جو زیرو زیرو ویب ہوسٹ بنایا تھا وہ کون سے بروزر میں بنایا تھا اپنوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا میں چاہ رہا تھا کہ کلوزنگ کلاس پر کلوزنگ میں جاتے جاتے آپ کو تھوڑا سا اس کا کام بھی کروا دوں دون کے دیکھتا ہوں اگر تو لاغن ہو گیا زیرو 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 ویب ہوسٹ یہ آگیا جی اگر لاغن ہو گیا تو میں آج آپ کو اس کا بھی کچھ کروا دوں اور بیٹا تب تب کوئی کوئی چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں میرے پاس بہت ساری کلاسیز ہوتی ہیں پڑھانے کے آپ کی ایک کلاس ہے بہت سارے میٹرز اور ہوتے ہیں کیمپس کے معاملات ہیں اور بھی چیزیں ہیں تو آپ لوگوں نے جو مجھے فیور دینی ہے کہ تنگ کم کرنا ہے سوال جو پوچھنا ہے وہ گروپ میں پوچھنا ہے سادیا عمران زیا یہ تینوں نے ایک سوال پوچھا ہے وہاں آگے بنانے کے لیے ایسٹی ایمل وغیرہ کرنا پڑے گا نہیں بیٹا ایسٹی ایمل ہم نہیں کریں گے تیجا یہی تو آپ نے ڈھونڈا ہے نا بیٹا کینوہ پہ جا کے جب چیز سرکتے ہیں شیئر ویڈ ٹیچر کریں گا تو وہ آپشن آ جاتی ہے اچھا جی اب میں آپ کے ساتھ کینوہ کا شیئر کلوز کرنے لگا ہوں کلاس کہاں چل رہی ہے یہ اتنی ساری چیزیں کھلی ہوتی ہیں سٹاپ شیئرنگ جی اب جب آپ کے ساتھ دوبارہ شیئرنگ کریں گے جی یہ لوڈ ہو رہا ہے میرے پاس زیرو 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 ویب ہوسٹ ڈارٹ کوم ہماری کلاس میں صرف پانچ منٹ باقی ہیں اس لانگر دین کیر اجین نیٹ آپ کا سلو ہے لیٹ می ری فریش اٹ تب تک بیٹا کوئی قویشن آپ کے ذہنوں میں کوئی بات ہے تو کر لیجئے آج کی طرح سماری کینوہ کی تھی کل انشاءاللہ ہماری پروپر فیزیکل کلاس ہوگی اور پتہ نہیں اب کل بھی اپی ایس میں چھوٹی نہ ہو مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے مجھے وہاں سے فون آئے گا اپی ایس کے جو سوئنٹس ہیں آپ بتائیے کل آف ہے یا ورکنگ ہے کل سکول اوپن ہے اس کا مطلب ہے کل بھی ہماری لائیو کلاس ہی ہوگی اگر پیر آف ہے ٹھیک ہے پھر کل بھی آف ہے تو ہم کل بھی ٹھیک ہے کل پھر ظاہر ہے جب اپی ایس تو ہمارا بھی کل پھر فیزیکل کلاس نہیں ہوگی کل بھی اسی طرح ٹھاپ کو سات بجے سے لے کے آٹھ بجے تک ہماری لائیو کلاس ہوگی جی بیٹا اسی ٹائم پہ ہوگی اگر آپ کہتے ہیں تو تین بجے کر لیتے ہیں تین بجے شورٹ شربہ کافی ہوتا ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ اس ٹائم ذرا سکون ہوتا ہے شورٹ شربہ بھی کم ہوتا ہے تو کون سی یہ ٹائم ٹھیک ہے یا چینج کر لیں جن کی لائٹ جاتی ہے اس کے علاوہ بتائیں وہ تو دکھی ہیں ہی ہیں جن کی لائٹ جاتی ہے ہی ہیں جب آپ کے ساتھ نیا ایک ٹیب شیئر ہو گیا اب کس چیز کا ٹیب ہے یہ مجھے ملنی رہا یہاں پہ ہم کھول لیتے ہیں اپنا سفاری کا بھی نہیں ہے اچھا جی پیرا کا بھی نہیں ہے میکسو فیچ کا بھی نہیں ہے اور کروم کا بھی نہیں ہے ریو میکسو فارج میکسو فرک میکسو فرک میکسو فرک شیرنگ کار نیٹ کی سپیڈ سلو ہونے کی وجہ سے نا میرے پاس حالا کہ ففٹی ایم بی کا لنک چل رہا ہے کون سا بروزر آ رہا ہے مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا میرے پاس چھ بروزر کھلے ہوئے ان ٹائٹل یہ فائر فاکس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ کلاس سل رہی ہے اس کی شیئرنگ ہوں آف کرتے ہیں بیٹا آٹھ سے پھر نو بہت سے بچے جو ہیں وہ جلدی سے ہو جاتے ہیں وہ بڑے اچھے بچے ہیں اس لیے ہماری کوشش ہے یہ میرا لنکڈین کا پروفائل آپ کے ساتھ شیئر میں نے کیا ہے یہاں پہ ہم کھول کے دیکھتے ہیں یہ ہماری آگئی سائٹ اگر یہ لوڈ ہو گئی تو آج ان کی سائٹ سلو ہے اچھا یہ چونکہ فری ہمیں دیتے ہیں ایک چیز ان کی میں بتا دوں یہ چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹے کے لیے آپ کی سائٹ بند کر دیتے ہیں اور ہمیں ایڈ دیتے رہتے ہیں کہ آپ خرید لیں اللہ کے باستے ہم سے خرید لیں ہم آپ کو ایٹی پرسنٹ سکونٹ دیں گے سیونٹی پرسنٹ جب بھی آپ سائٹ کھولتے ہیں یہ ہماری ترلے منتے شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ابھی تو نہیں لیں گے اسپرین آپ کا اکاؤنٹ کیوں بلاک ہو گیا آپ نے ایسا کون سا پنگا کیا تھا کہ انہوں نے آپ کو بلاک کر دیا یہ میرا لنگ ڈین کا پرفائل ہے یہاں پہ مجھے خاجہ ارسلان نے ایک میسیج بھیج ہے یہ مجھے اس کنپنی سرپسیز بھیجیں گے جب آپ کا پرفائل تھوڑا سا سٹرونگ ہوگا یہ کتنے لوگوں نے یہ مجھے امیر زمان ہے یہ ایک کتون ہے تو یہ پرفائل چونکہ میں اپنا دکھا چکا ہوں آپ کو آپ سب کو اس پر آئیڈیا ہوگا ہی پہلے ابھی یہ نہیں کھل رہا میرے پاس بتا نہیں کیوں یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آئیڈی کارٹ بنا ہے وہ لگا دیں نہیں تو آپ کے پاس بے فارم ہوگا وہ لگا دیں اس کو آپ کی ویریفیکیشن چاہیے ظاہر ہے وہ کینوا ایک پروفیشنل نیٹ ورک ہے ٹھیک ہے چلیں بیٹا یہ ویب ہوس تو نہیں کھل رہا آپ اس پہ کھولیں کل کی کلاس پہ ہم اس پہ میں کل اس کو کھول کے رکھوں گا اور ویریفائی ایک آئیڈ مجھے بھی یہ دھنگی کر رہا ہے ویریفائی ایک آئیڈ میں دس دفعہ ویریفائی کر رہا ہوں چلیں ویریفائی کی کوشش کرتے ہیں مجھے اس نے میل بیجی جب آپ ادھر اکاؤنٹ بناتے ہیں تو چیک پریمیم پلانز اور اچھا ویریفائی کی میل نہیں آئی وہ ویلکم کی میل آگئی ہے ٹھیک ہے چلیں اس کو ہم کل دیکھ لیں گے بھی کلاس کا ٹائم اوبر ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں کل ہم اس کے ہی ویب سائٹ اسی طرح بنانا چیکھیں گے ابھی پھر مجھے کہہ رہا ہے اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کر لیں میں اس کی بات مان لیتا ہوں تو آج کے لئے اتنا کافی ہے اپنا خیال رکھئے گا کوشش کروں گا اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ہی مونج کو ابدأ CPN بیاری ویریف گریف گریف